ایک دو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور پاک کا قرآن پاک میں بہت ساری جمعوں پر کٹے لکھر آیا ہے اسی طرح قرآن کا بھی اور تورات کا بھی لکھر آیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لکھر فرمایا اصل بات یہ سمجھئے کہ جب اتنا بڑا موجزہ مراج کا ہوا اور پھر مکہ والوں نے باقیدہ تحقیق کی سوالات کی گئے ان کے جواب بھی مرے مدرک واقع نے ایسے صحیح اطاف روح ہے کہ جو حقیقت کے مطابق واقع تھے پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے تو اس لئے اللہ نے بعد میں بنی اسرائیم کا قصہ ذکر کیا کہ یہ ان کا بھی وہی مزاج ہے جو بنی اسرائیم کا تھا کہ موجزات دیکھتے تھے لیکن بعد میں پھر نہیں مانتے تھے کبھی کبھی خود آکے درخواست بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے کہ فدع لنا ربک اللہ سے دعا مانگو یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ دے وہ پھر کے پھر اسی طرح کافر ہے اس مناسبت کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیم کا قصہ ذکر کیا کہ مکہ والوں اگر میراج کو نہیں مانتے ہونا تو پھر بنی اسرائیم کی طرح تم بھی اپنی آقابت کا انتظار کریں کہ پھر تمہارے ساتھ بھی کیا حشر ہونا اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بالاختصار یہ فرمایا ہے اپنا کہ کہ تم دوبارہ کوئی ایسی حرکت لگے لیکن تم آدمائے جاؤ تو بنو اسرائیم پر تقریباً چھے دفعہ اللہ نے عذاب و صلیت کیا سب سے پہلے تو مثل کے ایک باگشاہ نے آگل چڑھائی کی اور اس نے ٹھیک تھاک بنو اسرائیم کو صدا بھی دی اور لوٹا بھی لیکن اس نے مسجد اکسہ کو نہیں چھیڑا واپس چلا گیا انہوں نے پھر دوبارہ فساد شروع کر دیا تھا ایک اور اس کے بعد جب مصر کا بادشاہ آیا تھا اس نے پھر تڑھائی اس نے بھی ان کو کافی صدا دی لوٹا لیکن مسجد اکسہ کو کچھ نہیں کہا اس کے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ یہ پھر اسی طرح فساد پر شروع ہو گئے تو اب اللہ نے باپل کا بادشاہ تھا بخت و نصر اللہ نے اس کو ان پر مسلط کیا بخت و نصر میں آکر تو اتنی بڑی ان کی دباہی پھرینہ کے تقریباً چالیس حضا بنو اسرائیلی کو قتل کر دیا اور مسجد اکسہ کے اندر جو خدانہ تھا مسجد اکسہ کا جو جمنات نے جمع کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے اور جو انہیں سونے کی گٹیں اور چاندی کی گٹیں اور دورد در جواحل اور یواقی مسجد میں لگا ہے وہ بھی سب اکھاڑ کے لے گیا یعنی مسجد اکسہ سے جو اس نے لوٹا ہے نا ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیاں لات کے وہ اپنے بلکوں میں لے گیا اور ان کا بھی قتل عام کیا اللہ کی جان ہے کہ ایک ایران میں بادشاہ آیا اس نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کو قتل کر دیا اور اس نے پھر اسرائیلیوں کو دوبارہ آباد کیا یہ وہاں آباد رہے لیکن کوئی مسجد کا احترام یا مسجد کی تقدیس کا تو ان کو ویسے بھی خیال نہیں تھا چونکہ وہ تو مسجد کے قائل ہی تھے وہ تو حیکلِ سلیمانی کے قائل تھے ان کے دلوں میں تو کوئی احترام نہیں تھا جہتے آج بھی نہیں ہیں کبھی جمع بند کر دیتی ہیں کبھی نمازیں بند کر دیتی ہیں کبھی مسجدِ اکشا کی ارد کرتے کھدائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسجد خود بخود کر جائے ان کے نزدیک جو مقدس چیز تھی وہ سخرا اور حیکلِ سلیمانی کا اہستہ اہستہ یہ پھر آباد ہو گئے لیکن انہوں نے ظالموں نے مسلمانوں پر عرصہِ حیات تنگ کر دی ہے جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی ان کے پاس غلین ہیں پتھر ہیں روڑے ہیں تین کبان ہیں اور ان پر وہ باقیدہ جہادوں کے ساتھ پرواز کر کے ان پر ایٹم گلاتے ہیں نہ ہب تھے کشمیری بھی چلے وہ کیا لڑ سکتے ہیں ان کے سامنے مقابلے پر ساتھ لاکھ فوج ہے باقیدہ ٹرین یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ پھل بھی اڑے ہوئے ہیں اچھا مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات کے علم ہے یا نہیں ہے فلسطینی بیچارے دونوں سیگٹوں میں مقتلہ ہیں ایک تو ان کے یعنی ہمدردی میں جہاد کے لیے مجاہدین آتے ہیں مختلف ملکوں سے وہ تو پاکستان کو بدرام کرتے ہیں جو پاکستان کی بات نہیں ہوں تو ساری دنیا سے آتے ہیں جیسے افغانستان میں جب اس شیعہ سے مقابلہ تھا ساری دنیا کا مجاہدین وہاں پہنچ گئے ہیں اسی طرح وہاں ہے اچھا اب اگر فلسطینی مجاہدین کا ہم راد افشا کریں کہ جی فلان گھر میں تو مجاہد ٹھنے ہوئے ہیں تو مجاہدین ان کو گولی مارتے ہیں اچھا تم مخبر ہمارے راز کھولتے ہیں اچھا اگر راد افشا نہ کریں تو پھر یہودی ہندو فوج ان پر حبلہ کرتے ہیں یہاں دردر سے عذاب دیں باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے بعد بہت ہم دردی کی بات ہے نا جی املم تو کوئی ہوئی بدد نہیں کرتا زبانی قرامی باتیں ان سے کیا ہوتا ہے ان کا پیٹ بھر جائے گا اگر یعنی مسلم کیا میریٹی کی پوری سپورٹ ہو نا جی تو یہودی تو ایک دل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان سے کوئی قرائی نہ کریں کوئی اٹم نہ مالیں کوئی جنگ نہ کریں صرف بائیکارٹ کر دیں کیونکہ کوئی چین خرید نہیں نہیں ہے لیکن وہ صحیح مانے میں بائیکارٹ ہوگا ان کی تو سلط بند ہو جائے ہیں ان کی تو فیکٹریوں بند ہو جائے ہیں اور کب تک مقابلہ نہیں ہے لیکن ہمارا ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مال بند ہے لیکن وہ دوسرے ملک کے لئے بہر دوسرے ملک تینکس فور واجنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان